اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ہمارے خلیفہ کامران سروری قادری کو ٹدو سے اللہ ان کو مزید روحانی دراجہ اتا فرمائے ان کی مشکلات کو سان فرمائے انہوں نے مجھے سوال کیا سائی محبوب اپیر ظاہر اور باطن میں کیا فرق ہوتا ہے ظاہر کی کیا شان ہے اور باطن کی کیا شان ہے تو سنیے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے وہی اللہ ہے جو اول ہے پہلا ہے آخر ہے آخر ہی ہے ظاہر ہے یہ سب کچھ ظاہر ہے و باطن ہے اور جو کچھ پردے میں ہے باطن میں ہے سب کچھ وہی ہے اور کوئی غیر موجود نہیں ہے یہ قرآن کہتا ہے اور ہمارے نبی کریم احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھیں میں نے بات ظاہر کو کتنا اچھا بنایا یہ پگڑی ہے یہ دستار ہے یہ داڑی اتنی بڑی ہے یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے جبہ دستار جو بھی تھا میرے نبی نے فرمایا لوگو سنو بندے کے وجود کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے ظاہر کو نہیں فرمایا انما لعمال بنیات وہ عمل نہیں دیکھتا وہ ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا انسان کے اندر ایک ایسا لو تھڑا ہے خون ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ پاک ہے بندہ سارے کا سارا پاک ہے پگڑی بھی پاک ہے نمازیں بھی پاک ہیں داڑی بھی پاک ہے سب کچھ پاک ہے اگر وہ ٹکڑا پاک ہے یا رسول اللہ اس باطن کے ٹکڑے کا نام کیا ہے فرمایا اس کا نام دل ہے اللہ اس کا نام دل ہے دل کو پاک کرو اب دل باطن کا نام ہے یہ رسول خدا کی جو حدیث ہے یہ صرف اس ظاہری ٹکڑے پمپ کرنے والے دل کے متعلق نہیں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا اے لوگو سنو اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا نہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے بلکہ اللہ تو تمہارے دل کی نیجتوں کو دیکھتا ہے اللہ باطن کو دیکھتا ہے اللہ باطن کو دیکھتا ہے اللہ تیرے اندر پوشیدہ باطوں کو دیکھتا ہے اللہ علیم بمبی ذاتِ صدور تیرے سینے کی چھپی ہوئی باطوں کو جانتا ہے اللہ تو باطن کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ ایک باطن ہے وہ باطن کو دیکھتا ہے اور سلطان العرفین ہمارے مربی سخی سلطان باہو رحمت اللہ علی آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ایک باطن ہے اس کو یاد بھی کسی باطنی زبان سے کر کیونکہ اللہ غیر مخلوق ہے اس کو غیر مخلوق زبان سے یاد کر وہ غیر مخلوق ہے اس کو غیر مخلوق زبان سے یاد کر اب یہ غیر مخلوق زبان کونسی ہے آئیے آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ظاہر پر میرے دوستوں میرے بھائیوں ظاہر جو ہوتا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے ظاہر ویسے انسان کا جو ظاہر ہے یہ بندے کو کہلے اس کی پہچان کرواتا ہے ظاہر بندے کی خوبصورتی ہوتی ہے ظاہر بندے کے کہلے کردار کا نام ہے ظاہر بندے کو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس کا کہلے ایک طرح کا لباس رانگ ڈھانگ جو بھی ہے یہ بندے کا ظاہرن چیزیں ہیں اور یہ ہونی بھی اچھی چاہیے کیوں حدیث شریف میں آیا اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کا پسند فرماتا ہے ظاہر کو خوبصورت رکھا کریں اللہ کے پیغمبر نے رشاد فرمایا کہ ایک صاحبی آیا نا داڑی بڑی ہوئی تھی عجیب و غریب بال کٹوائے نہیں تھے ناخن کٹوائے نہیں تھے پھٹے پرانے کپڑے ڈالے حضور کی بارگاہ میں آ کر میں حضور نے دیکھا فرمایا یہ کیا حال بنایا کہتا یا رسول اللہ میں ایک آجز مسکین بندہ اللہ کے دربار کا بندہ ہوں اللہ کا اور آپ کا فقیر بندہ ہوں میرے نبی نے فرمایا وہ تو تیری بات ٹھیک ہے مجھے یہ بتا کہ اللہ نے تجھے رزق دیا ہے کہتا یا رسول اللہ میں سرمایہ دار بندہ ہوں امیر بندہ ہوں میرے پیغمبر نے فرمایا حبیب نے فرمایا اگر تُو امیر بندہ ہے تو اپنا اس امیری کو دکھا بھی اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو نہ شکری کیوں کرتا ہے اس کو اپنے اوپر لگا آگے سے میرے دربار میں آنا تو تیار ہو کے آنا تو یہ ظاہر کا یہ رتبہ اور مرتبہ ظاہر وجود کا نام جیوں ہے اس کی ابھی میں بات کر رہا ہوں ابھی میں طریقت کے ظاہر کی بات نہیں کر رہا ابھی تو اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کو بھی ہلیے کو اچھا رکھنا چاہیے ہلیے کو خوبصورت رکھنا چاہیے اور ظاہر کا جو اب ہم آتے جو اس میرے دوست نے سوال کیا ظاہر جو ہوتا ہے نا مرشد کا وہ اپنے مرشد میں فنا ہوا ہوتا ہے اس کی اداوں میں اس کا مرشد ہوتا ہے اس کے بولنے میں اس کا مرشد ہوتا ہے یعنی جو بندہ اپنے مرشد کی ذات میں فنا ہو جائے جیسے میرے مرشد نے مجھے فنا فلشیح کا مقام عطا کیا میری اپنی زبان سے فرما دیا یہ میرا فنا فلشیح کی منزل پر یہ میرا خالفہ ہے یہ میرے پیر طریقت فقیر عبد الحمید سروری قادری نے فرمایا تو اس کا ظاہر میں مرشد دیکھنا مرشد جیسا بولنا مرشد جیسا کردار مین بات ہے کردار مرشد جیسا گفتار مرشد جیسی اخلاق مرشد جیسا صرف حلیہ پیرورگہ نہ کر لیا کرو اکثر لوگ ویکھ دیو اپنے پیرورگی پگڑی پیرورگی ٹوپی پیرورگی داڑی یا ڈیڈی راکھ کے بلکل پیری بن کے پھر داؤن دا ہے اور جی نہیں جی ایسی پیران دی نکل لاؤنی ہے نکل کون مارتا ہے ایسے نہیں کیا کرتے مرشد کی قجوتی جیسا نہیں بان سکتا تو پورا مرشد بن کے آگیا سامنے جو اللہ نے تجھے بنایا وہی بن کے رہے نکلیں کیوں مارتا ہے کسی کی وہ کہتا ہے جیے نکل مارا گئے تھے اصل وہ مانگو یہ وہ نکل نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کی ریس نہیں اتارتے نکل نہیں اتارتے حضور کی جو اصل کہلے ہم نے اپنانی ہے چیز وہ تو حضور کی سیرت ہے حضور کا کردار ہے حضور کا اخلاق ہے وہ مین چیز ہے باقی بھی اپنائیں جو سارا کچھ ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتِ ظاہریہ واباطنیاں ہیں سب کو اپنایا جائے اسی طرح جو باطن میں اولیاء اللہ ہیں جو ظاہر میں اولیاء اللہ ہیں ان کا سب سے پہلے ظاہر جو ہوتا ہے نا وہ یعنی بولنا ان کی گفتار ان کی کردار ان کی کرامات ان سے ان کی مرشد والی ہوتی ہیں اور پھر مرشد کو جو اس کا ظاہر ہوتا ہے نا اس کو بھی عام نہ سمجھا جائے مرشد کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی فنافل شیخ اور فنافل رسول اور فنافلہ ہوا ہوتا ہے اس نے اپنے جسم کو اس میں اللہ ذات میں رکھ دیا ہوتا ہے اس کا جسم خدا کے اسم میں چلا گیا ہوتا ہے اور صرف اسم باقی رہ گیا ہوتا ہے یہ نہ سمجھے کہ اس کا ظاہر ہے چلو جی ہم نے اس کو کیا جاننا نا نا ارے ظاہر تو اس ظاہری وجود تو اس دنیا میں مجود ہے جو تیری رشد و ہدایت کے لئے بیٹھا ہوا ہے باطن ابھی کس نے دیکھا ہے باطن تو دیکھتا ہے وہ جس کو دکھایا جائے ہر بندے کو تو مرشد اپنا باطن دکھاتا ہی نہیں ہے تو جس کو باطن دکھایا جائے اس کو باطن کا پتہ چلتا ہے ظاہر تو ہر بندے نے دیکھا ہوتا ہے اس لئے تو کہتے ہیں شریعت ہر بندے پر لگ ہوئے لیکن عشق یہ کسی کسی کے لئے ہے مرشد کا عشق یہ کسی کسی بندے کے لئے ہوتا ہے ہر بندے کے لئے میدان عشق نہیں ہوتا میدان شریعت ہر بندے کے لیے میدان عشق میں چونے ہوئے بندے جاتے جسے اللہ پسند فرماتا ہے اللہ جسے پسند کرے تو اس کا ظاہر کو بھی عام نہیں سمجھنا ظاہر فناف رسول فناف اللہ وقاب اللہ ہوا ہے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کا یہ ظاہری وجود ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس کا ظاہر اب اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہوں بس ظاہر اب یہ ظاہر بھی جو ہے وہ اسی ذات کا جلوہ ہے وہ اسی ذات کا جلوہ ہے تو پھر ظاہر بھی اسی ذات کا جلوہ ہوا اور باطن بھی اسی ذات کا جلوہ ہے اچھا اب باطن کیا ہے باطن یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک ایسا وجود تیار کرے ایک ایسا وہ جس کے ٹکڑے کی میں نے بات کیا دل اس کو پاک کرے کس سے تصور اسم اللہ عزا سے اللہ کی ضرب سے باطن کو پاک کرے اچھا جو باطن ہوتا ہے نا یہ لا محدود ہوتا ہے یہ ایک جہان ہوتا ہے باطن اس لئے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس وجود کو تو چھوٹا سا جہان سمجھ رہنا ہے چھوٹا سا جہان کو تو وجود کو چھوٹا سمجھتا ہے یہ جہان اکبر ہے اس کے اندر ایک جہان اکبر اٹھارہ ہزار عالم پوشیدہ ہیں اور جس جہان کو تو جہان اکبر یہ دنیا کو بڑا جہان سمجھ رہا ہے یہ چھوٹا جہان ہے یہ جہان اصغر ہے مولا علی کہتے ہیں جہان اکبر باطن کے اندر ہے بڑا جہان اکبر جس کے اندر ساتوں لطائف ہیں باطن کے اندر ہیں ظاہر کے اندر نہیں ہیں باطن کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ اب ظاہر پر تو کوئی لطیف ہے نفسی قلبی نہیں بندے کے اوپر لگا ہوا یہ سب باطن ہے اور فقارا کا باطن اللہ کی ذات میں چلا گیا ہوتا ہے اور باطن کو کبھی موت نہیں آتی کیونکہ باطن کا تعلق روح سے ہوتا ہے اور روح عمر ربی ہے جس سے موت نہیں ہے اللہ کی عمر کا موت نہیں ہے تو ہمارا باطن اولیاء اللہ کا باطن یہ اللہ کی ذات میں اولیاء اللہ کا باطن اللہ کی ذات میں فنا اور بھکا ہوتا ہے کیوں انہوں نے سب سے پہلے تو اپنا دل پاکیہ ہوتا ہے غیر خدا سے دنیا داری سے عورت کی محبت دل سے نکال دی دولت کی محبت دل سے نکال دی شورت کی محبت دل سے نکال دی دنیا کی محبت دل سے نکال دی اب باطن پاک ہونا شروع ہوئے گا اور باطن نا ہر بندے دا بھی پاک نہیں ہندہ یاد رکھو آج کل پیر اسی انوی مندے نا جیدی پگڑی وڈی ہوئے گڑی وڈی ہوئے داڑی وڈی اسی کہنا پیر یہ ہے بس ہم صرف لوگ ظاہر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں جبکہ باطن کا جو جہان ہے وہ اس سے ساری چیزوں سے الگ اور تھلگ ہے جو فقیر ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے اس کے لیے یہ ظاہر کا جو بھی ہے یہ جبہ دستار یہ نہ بھی ہو تو وہ وقت کا فقیر ہے کیوں فقیر ایک باطنی مرتبے کا نام ہے ولایت ایک باطنی درجے کا نام ہے میرے اندر کیا میرا باطن کا درجہ ہے یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے یا وہ جانے گا جس کا باطن روشن ہے جس کا باطن روشن ہو گیا اور اس کو کشف صدور مل گیا یا کشف قلوب مل گیا تو وہ جانے گا میرا باطن کے اندر مرتبہ کیا ہے اولیاء اللہ کا باطن کے اندر مقام کیا ہے وہ کون جانے گا جس کا باطن زندہ ہوا اولیاء اللہ کا باطن یعنی اندر اسم اللہ ذات سے روشن ہو جاتا ہے اور یہ اسم اللہ ذات کچھ چھوٹا سا اسم نہیں ہے شرق و غرب و شمال و جنوب میں یہ اسم ذات کا الف سما نہیں سکتا وہ اتنا بڑا اسم اللہ ذات ہے جو بندہ کے دل میں آ جاتا ہے تو بندے کا دل عرش مولا تحت سرا عرش اولا تک ساری رسائی بندے کے قلب کے اندر آ جاتی ہیں اس لئے باطن ہمیشہ زندہ رہتا ہے کیونکہ باطنی یہ سارے درجات جتنے بھی ہم تیہ کرواتے ہیں عالم ناسوت مالکوت جباروت لاہوت باہوت یہوت ہاہوت ہوویجت اور ہا جتنی منازل ہیں یہ ساری باطن کی باطنی منازل ہیں اور اولیاء اللہ جب ساری منازل کو تیہ کر لیتے ہیں پتہ پھر کونسی منزل آتی ہے وَإِذَا أَتَمَّ أَتَمَّ الْفَقْرَ فَهُوَ اللَّهُ جب فقر تمام ہوا تب اس پر اللہ کا سبغات اللہ کا رنگ چڑ گیا غیر باقی نہ رہا اس ذات کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا تو باطن کا مرتبہ تو وہ ذات ہوتی ہے اگر فقراء کا باطن دیکھنا ہے تو ظاہر میں وہ مرشد ہے رہنمائی کرنے والا اگر باطن دیکھیں گے تو وہ جانشینِ خدا اور جانشینِ مصطفیٰ ہیں وہ جلوہِ خدا اور جلوہِ مصطفیٰ ہیں خدا نہیں ہے یہ یاد رکھے کیونکہ یہ خدا بن گیا خدا نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے وہ خدا کی ذات میں فنا ہے بقا حاصل کر چکا ہے پر اللہ نہیں ہے مرشد کا باطن اللہ کا اکس ہو سکتا ہے اللہ کا جلوہ ہو سکتا ہے اللہ نہیں ہو سکتا ہے یہ یاد رکھیں یہ کوئی میری باتوں سے غلط مطلب لے کے مرشد کا باطن اللہ ہے نہیں باطن اللہ نہیں ہے باطن اللہ میں فنا ہے اللہ میں بقا ہے کیونکہ جب فقیر فنا ہوتا ہے تو وہ بقا کی تمنا نہیں رکھتا وہ بس فنا ہو جاتا ہے بقا جو بھی اس کا مرشد رکھائے وہ فنافل شیخ میں رکھے فنافل رسول میں رکھے یا فنافل اللہ اور بقاب اللہ یا فنافل ذاتین یاہو میں رکھے اب یہ مرشد کی ایک اہل مرید کی طرف توجہ ہوتی ہے وہ خود ڈیوٹی کرتا لگاتا ہے کہ اپنے مرید کو کس مرتبے پر میں نے رکھنا ہے تو مرشد کا جو باطن ہوتا ہے وہ این مظہر خدا کا جلوہ ہوتا ہے ظاہر سامنے پیر و مرشد ہے وہ بھی جلوہ خدا ہی ہے کیونکہ جسم اسم میں چلا گیا ہے جلوہ خدا اللہ کا نور ہے اللہ کی روشنی ہے مرشد اللہ کا آکس ہے اور اس کا باطن وہ تو سراسر ہی اللہ کے ذات میں چلا گیا ہے اس لیے تو اولیاء اللہ کے باطن قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ ویسے ہی زندہ ہوتے ہیں تصرفات کرتے ہیں باطن میں اولیاء اللہ کو ملتے ہیں باطنی طور پر زیارہ دیتے ہیں اور باطن میں اولیاء اللہ جن کا ظاہر اور باطن روشن ہو جائے جن کا باطنی مرتبہ پھر ان کو باطن میں مرتبے دیے جاتے ہیں پھر ان کو باطنی طور پر مرشد کامل پکڑتا ہے باطنی طور پر جن کے باطن زندہ ہوں وہ طالبین سادق کو سچے مریدوں کو پکڑتے ہیں محمد مصطفیٰ کی کچیری میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر حضور سے مہرے ولایت لگواتے ہیں یہ باطنی طور پر یہ باطن کی ڈیوٹی اور مرتبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا ظاہر بھی اچھا فرمائے اللہ ہمارا باطن بھی اچھا فرمائے آمن ثم آمن وما علینا اللہ البلاغ المبین